السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل چھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے مرضے میں ہوں گے تو جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو امید خوش اور آباد رکھیں اپنے گھروں میں سکون اور عفت کے ساتھ رکھیں ہستہ بستہ رکھیں اسی توا کے ساتھ فلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ویڈی ایکشن تو دی جلدی سے کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کرنے کے ساتھ لائک کا بٹن ضرور دبا دیا کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتا دیا کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں تو یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہوگا مزددار سا فریش فریش سا ساگ تو یہ مجھے اتنا زیادہ کیوٹ لگا مطلب کہ ہمیں شہروں میں یہ ساری چیزیں بلکل اس طرح فریش دیکھنے کو بہت کم نظر آتی ہیں اور جس طرح سے وہ کارٹ رہی تھی خیر میں نے ان سے کہا کہ مجھے ذرا ہاتھ میں اٹھا کے دکھائیں یہ تو اتنا زیادہ باریک باریک وہ جلدی جلدی کارٹ رہی تھی ان کی میرے خال میں پریکٹس بہت زیادہ تھی تو جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں تھوڑی سی سبزی بناتے ہیں یا اس طرح لیکن یہاں پر دیکھیں کتنا زیادہ وہ ساگ بنا رہے تھے کار رہے تھے کیونکہ یہ جب بناتے ہیں تو پھر یہاں پر سب گھروں میں دیا جاتا ہے مطلب جو جو مطلب ایک گھر میں بنتا ہے تو پھر سب لوگ ہی کاتے ہیں شیئر کرنا جو ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر مجھے اتنا مطاہ رہا تھا یہ جس طرح سے فریش فریش ساگ کو کارٹ رہی تھی تیزی کے ساتھ تو جی تو آتے ہیں جلدی سے اپنے ٹاپک کی طرف تو جس طرح سے کل والے ہم نے نینا کی ویلوگ میں دیکھا کہ اس نے کی تلاوت قرآن پاک کی اور وہ بھی پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ان کو تلاوت کر کے سنانے کا کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو تلاوت کی اس نے بہت اچھا کیا ہے چلو جس کے بھی کہنے پر کی لیکن یہاں پر ساتھ ہی اس نے اپنا کیمرہ کھولا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کی ماں کا کیمرہ کھولا ہوا تھا اور وہ مطلب کے واری صدقے جاری تھی اپنی بیٹی پر کے جس نے قرآن پاک کو کھولا ہوا تھا اور یہاں پر اس نے تلاوت کی صورت الرحمان کی سورہ الرحمان کی اس نے تلاوت کی اور یہ کہ مطلب بہت ہی مشہور قرآن پاک کی ہماری صورت ہیں اور اس میں تلفظ جو ہوتا ہے نا تلفظ سب کا اچھا نہیں ہوتا یہ میں مانتی ہوں کہ چلو نانا کا تلفظ نہیں ہے صحیح وہ ٹھیک ہے چلو لیکن ان کو پروپر جو ہے پڑھنے کی ضرورت ہے کسی استاذ سے اپنے نانا سے ہی یہ پڑھ لیں کیونکہ ان کی اتنی زیادہ مسٹیک تھی جو تھوڑی سی انہوں نے تین چہر آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں اس میں زبر زیر کی اتنی غلطی تھی اور کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کی یہ مسٹیک کو ٹھیک کروا دیں یا بسماء بھی اپنے مطلب ویڈیو بنانے میں بیزی تھی یا پھر شوہر پتہ نہیں یہ لوگ بھی پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں لیکن جو ہے مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی مشہور صورت ہے یہ چھوٹی سی صورت ہے اور بچوں کو بھی ہم لوگ یہ حفظ کروا دیتے ہوتے ہیں لیکن جو ہے چلو اس کو پورے تلفظ اور تجوید کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے یہ آپ کا قصور نہیں ہے کیونکہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اس چیز کے میار کو بنا کر مطلب اس طرح کے استاد آپ کے لئے میسر کرتے ہیں کہ جس سے آپ اچھی طرح سے جو ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکے لیکن یہاں پر جبکہ تجوید تو ایک طرف ان کو زبرزیر کی بھی نہیں تھی پہچان زبرزیر بھی اتنی غلط پڑھ رہی تھی اور جس سے قرآن پاک کا مطلب کیا سے کیا مطلب تو اس کا بن جاتا ہے ترجمہ اگر تھوڑی سی بھی ہم زبرزیر کی بھی مسٹیک کرتے ہیں تو یہ الٹا ثواب کی بجائے گناہ کمانے کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر میں نینہ سے اور ان کی مدر سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جو ہے آپ اپنا قرآن پاک اچھی طرح سے دوبارہ کسی اچھے کاری سے پڑھ لیں تاکہ آپ کی جو ساری غلطی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور مطلب جو آپ پڑھ رہے تھے تو اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں کہتے اور دوسری طرف آپ دکھا رہے ہو جن کو آپ قرآن پاک پڑھ کے دکھا رہے ہو اور پھر آپ عبائے میں جا رہے ہو اپنی ماں کے ساتھ اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں حسین لگتی ہوں بائے میں چیسٹر میں گاؤن میں یا جس طرح سے بھی تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ عورت جتنی ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اتنی ہی وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو اگر آپ اپنا فگر نہ نمائی کریں اس طرح کی آپ ڈریسنگ کر کر باہر نہ نکلیں تو اس گاؤن میں بھی آپ پیاری لگتی ہیں کیونکہ پردہ ایک عورت کو باوکار اور خوبصورت بنا جاتا ہے اور یہی پر ہی آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ میں پیاری لگتی ہوں لیکن آپ پھر ساتھ میں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ جو آپ کی ماں ہیں وہ آپ سے کہتی ہیں کہ جہاں مرضی چاہو لیکن یہ پہن کے جاؤ اور مجھے لگا کہ شاید اب نینہ جو ہے وہ صدرنے لگی ہیں تو اب یہ اپنی ماں کے ساتھ جس طرح عبائے پہن کر جا رہی تھی اور ساتھ میں بتا بھی رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے اس اس طرح سے کہا ہے تو مجھے لگا کہ اب شاید یہ ایسے ہی راہ کریں گی جہاں بھی آئیں جائیں جو کچھ مرضی کریں تو اتنے پیارے پیارے چیسٹر بھی ملتے ہیں جو کہ آپ کی فیضیک کو چھپا دیتے ہیں اور اتنا اچھا ان کا لک بھی ہوتا ہے سٹائلش بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر مجھے لگا کہ نینہ جو ہے وہ اب ایسے ہی کرے گی آئندہ لیکن پھر مجھے کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اچانک سے وہی نینہ شام کو پھر اس بیچاری فریحہ کے ساتھ اس کو میں کیا کہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس فریحہ کو آنے کیسے دیتے ہیں اس کے جو والد ہیں اس کے جو بھائی ہیں تو کیا وہ نینہ کے ویلاغز نہیں دیکھتے تو مجھے یہاں پر وہ تیسری ان کی چچوری دوست نہیں نظر آئی تو کیا اس کے ساتھ اس کی کوئی انبن ہو گئی ہوئی ہے نینہ کے ساتھ تو مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ لوگ کو کوئی انفارمیشن ہو اس کے لبارے میں کیونکہ میں کافی دنوں سے کچھ بیزی رہی ہوں اور میں پوری طرح سے اس کے ویلاغز نہیں دیکھ سکی ہوں کیونکہ میں اپنے گھر میں نہیں تھی تو اس وجہ سے بنا تھوڑا جو ہوتا ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے تو یہاں پر مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا اس کی جو ہے وہ چچوری دوست اس کے ساتھ نہیں نظر آ رہی تو ان کے درمیان کیا کچھ ہو گیا ہے یا وہ کسی اور دیس صدار چکی ہوئی ہیں کیا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے فریحہ کی بات کر رہی تھی میں کہ کیسے الاؤ کرتے ہیں اس طرح کی جگہوں پر جانے کے لیے اور وہ بھی آپ کسی محرم کے بغیر جا رہے ہیں مطلب اگر فریحہ کو آنا ہی ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ آ جائے چلو اس کے ابو تو میرے خیال میں اس جگہ پر بلکل بھی آنا پسند نہیں کریں گے لیکن یہاں پر یہ آ جاتی ہے نینہ اور شارو کے ساتھ اور دوسری طرف یہاں پر نینہ تھامنل پر لگا رہی ہوتی ہیں کہ مجھے بس میری خالہ فریحہ ہی کافی ہے مجھے ستارہ خالہ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ کو پھر آپ ایک جیسے پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو اس میں پتھر پھینکا جاتا ہے حلچل مچانے کے لیے تو یہ اسی طرح سے اپنے کونٹنٹ اپنے تھامنل بناتی رہتی ہیں لگاتی رہتی ہیں کہ مطلب یہ چیز جو ہے وہ خاموش نہ ہو یہ ختم نہ ہو تاکہ مجھے کونٹنٹ ملتا رہے مجھے ویوز ملتے رہے تو یہ خود ہی ایسے چیر خانی کرتی رہتی ہے جیسا کہ اب اس نے لگا دیا کہ مجھے بس فریحہ ہی کافی ہے مطلب مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے تو بہن تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تمہاری بھی کسی کو ضرورت ہے ادھر بھی سب خوشحال باش ہیں کسی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تو دوسری طرف جو ہے اب یہ فریحہ کا چینل جس طرح کا تھا مجھے آئیڈیا تھا کافی دنوں سے کہ یہ جس طرح بار بار لا رہی ہے پروپر اس کو اپنے ویلوگ میں ڈیلی لے رہی ہے تو اس کا بھی چینل بنانے کا ہوگا آئیڈیا اور وہ بھی اس کو کہہ رہے کہ شیئرنگ پہ بناوں گی میں مطلب وہ میرا بھی چینل ہوگا اور مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کے مائن کی کیونکہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہی ہے کہ میں نام رکھوں گی چینل کا کسی بڑی سی مسجد کا نام رکھوں گی اور چینل میں دکھائیں گے کیا یہی کچھ انہوں نے دکھانا ہے فاشی دکھائیں گے بے آئی آئی دکھائیں گے اس طرح سے دوبٹوں کے بغیر کانسرٹ میں جائیں گے یہی کچھ ہی انہوں نے دکھانا ہے لیکن نام انہوں نے رکھنا ہے مسجد کا تو حیرت ہوتی ہے مجھے تمہیں یہاں پر یہی کہوں گی کہ ایک دفعہ جو ہے قرآن پاک کو ضرور کسی اچھے کاری سے بیٹھ کر پڑھیں کیونکہ یہ زندگی سب کچھ نہیں ہوتی اور دوسری طرف ہمیں نینا کی بلوگنگ میں تھوڑی بہت چینجنگز جو نظر آ رہی ہیں کیونکہ ہم لوگ اتنا بولتے ہیں کہ کبھی یہ بٹن بھی دھوتی ہوئی نظر آتی ہے اور کبھی سپائی کرتے ہوئی بھی نظر آتی ہے اور کل تو یہ میرے خیال میں ایک عدد اپنے لئے ایک روٹی بھی بنا رہی تھی تو خیر اچھی بات ہے اگر یہ اس طرف بھی کوئی تھوڑی سی توجہ کر رہی ہے اپنے آپ کو منی کا آکی سمجھنا تھوڑا سا تھوڑا سا اسے ہٹ رہی ہے تو بلوگنگ شاید اس کی بہتر ہو جائے گی تو بس ویڈیو یہی تک تھی اچھی لگی ہو تو تو پلیز ضرور لائک کر دیجئے گا اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں اور ملتے ہیں نئے ریاکشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ